آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا گجرانوالہ میں فائرنگ سے دو بھائیوں کی ہلاکت کا نوٹس آرپیو گجرانوالہ سے واقعی کی رپورٹ طلب دولفن سکوارڈ لاہور کا ناجیز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری دولفن اور پی آر یو نے چون ملزمان گرفتار کر لی انویسٹیکشن پولیس بادامی باغ لاہور کی ڈکیت گینگ کے خلاف موثر کا روائی تین ڈکیت اور نقب زن گینگز کے ساتھ ملزمان گرفتار کر لی اور تھانہ گدائی ڈیرہ غازی خان پولیس کا کام یاب ریڈ بدنامے زمانہ متعدد جواری جوا کھیلتے ہوئے گرفتار السلام علیکم سیر سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے گجرانوالہ میں فائلنگ سے دو بھائیوں کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا آر پیو گجرانوالہ سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے آئی جی پنجاب نے سی پیو گجرانوالہ کو ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے سپیشل ٹی میں تشکیل دینے کا حکم دے دیا آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے کہا کہ ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں پیش کیا جائے سپروازی افسران مقتولین کے رواحقین سے قریبی رابطہ رکھیں رواحقین کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائے جائے ڈولفن سکوار لاہور کا ناجائز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کریکڈاؤن جاری ڈولفن اور پی آر یونٹ چون ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے پینتیس پسٹال، انیس رائیفلز، درجنوں گولیاں اور میگزینز برامد ہوئی ہیں ملزمان کو سٹوپ اینڈ سرچ کے دوران حراست میں لیا گیا ہے ایس پی ڈولفن کے مطابق اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گے انویسٹیکشن پولیس بادامی باغ لاہور کی ڈکیٹ گینگ کے خلاف موثر کارروائی تین ڈکیٹ اور نقبزن گینگز کے ساتھ ملزمان گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان سے چھ لاکھ روپے نقدی، چودہ موبائل فانز اور ناجائز اسلحہ برامد کیا گیا ہے ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں ڈکیٹی اور نقبزنی کے متعدد مقدمات ٹریس ہوئے ہیں پیشاوار ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو لوٹنے سمیت نقبزنی کی وارداتیں بھی کرتے تھے ایس پی انویسٹیگیشن سٹی محمد عثمان ٹیپو کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گے راولپنڈی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری نو کلو چٹس سمیت تین منشیات فروش گرفتار کر لیا گیا ہے کہوٹا پولیس نے سابقہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش محمد وسیم کو گرفتار کر کے پانچ کلو چٹس برامد کر لی ہے جبکہ رتا امرال پولیس نے منشیات فروش ظاہر سے دو کلو پانچ سو گرام چٹس برامد کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے وارد خان پولیس نے منشیات فروش افسر علی سے ایک کلو چار سو پچاس گرام چٹس برامد کی ہے تھانا گدائی ڈیرہ غازی خان پولیس کا کام یاب ریڈ بدنامے زمانہ متعدد جواری جوہ کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا گئے ہیں دورانے ریڈ جوہے پر لگے تین لاکھ ترین سٹھ ہزار روپے موبائل فانز گاڑی اور موٹر سائیکل قبضے میں لے لی گئی ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک یہاں خبریں مزید اپٹیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز موسیقی